السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ تو دوستو ہم آج کچھ نئے ٹاپک بھی کریں گے اور کچھ پرانے ٹاپک کے ساتھ ہی ہم نئے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے تو ہم اپنی وہی ایک پرانی فائل کھول لیتے ہیں اچھا دوستو ایک لاس مجھ سے غلطی ہوئی تھی لاس ٹاپک میں میں نے آپ کو ایک وڈنگ غلط بتا دی تھی گریڈ لائن میں جو بتا رہا تھا وہ بیسکلی گریڈ لائن نہیں گائیڈ لائن ہوتی یہ جو لائنز ہوتی ہیں یہ جو ہم اپنا سکیل اور سائزز کے لیے جو ہم یہ مارکنگ کرتے ہیں یہ ہماری گائیڈ لائنز ہوتی ہیں گریڈ لائن نہیں ہوتی لاس لیکچر میں آپ لوگوں کو میں اس کو گریڈ گریڈ بتا رہا تھا تو یہ گائیڈ ہوتی ہے جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں آپ سے انہیں ڈیزائنز کو آگے لے کے ہم نئے ڈیزائنز کیسے بنا سکتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں بتائیں گے کس طرح سے ہم انہیں ہوں کو لے کے نئے ڈیزائن میں کس طرح سے کام کریں گے کیا بھی ہم نے سٹرائپ بنائی تھی اب انہیں ہوں بتائیں گے تو چیک سپرنٹ کس طرح سے بنیں گے اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور پھر ہمارے پاس یہ لیر ہم آف کر دیتا ہیں ہم اسٹارٹ کرتا ہیں آج کا ٹاپک یہ جب ہم نے complete کہہ لی تھی اپنی stripes تب اب انہی stripes کو ہم کریں گے duplicate duplicate کر کے کریں گے اور اس کو پھر ہم وہی control T کر کے 90 degree پہ اس کو rotate کر دیں گے اب جب 90 degree پہ rotate کر دیں گے تو یہ ہماری stripes یہ ہو گئی ہے 90 degree پہ rotate ہو گئی ہے اب ہم جو اپنی guideline ہے ان کو ہم height کر دیتے ہیں اب دوستو کچھ layer کی properties ایسی ہوتی ہیں کہ ہم جس کے through دو layers کو up and down میں اپنی مزی سے جتنا پسندش چاہے ہم دیکھ سکتے ہیں layers کی کچھ properties بہت important ہوتی ہیں انہی properties سے آپ کے بہت سارے نئے background بھی generate ہو جاتے ہیں نئے ideas بھی generate ہو جاتے ہیں بالفض یہ میرے پاس ایک layer یہ ہے اور ایک layer پر یہ ہے اب میرے پاس یہاں پر layers میں opacity کا option آ رہا ہے opacity basically کیا ہوتی ہے کہ آپ اوپر والے layer کی کو transparent کر دیں اپنی مزی سے جتنا transparent کریں گے اتنی ہی نیچے والی layer آپ کی نظر آئے گی اب بالفض ہم اس کو دیکھیں جیسے جیسے ہم کم کریں گے mouse سے drag and drop کریں گے تو یہ کیا ہوگا comment زیادہ ہو جائے گا یا پھر آپ یہاں سے direct 50% بھی لکھ سکتے ہیں تو اب میں نے جب اس کو 50% کیا تو یہ 50% پر دیکھیں یہ layer اور یہ layer آپس میں 50% وہ off ہو گئی ہے layer transparent ہو گئی ہے تو نیچے والی layer وہ آپ کو دیکھ رہی ہے اس طرح سے آپ کا کیا ہے کہ اس types کا design بہت easily checks کے design میں convert ہو جاتا ہے تو دوستو اب اس کے اندر وہ ہی ہے کہ اب اپنی مرضی سے آپ 50% رکھیں گے تو وہ accuracy آئے گی اب میں 90% کر دوں گا تو وہ آپ کو بالکل ہلکا سا پیچھے کا دیکھے گا آپ جتنا زیادہ دیکھیں اب میں اس کو 20 کر دوں گا تو اب کیا ہو رہا ہے ہمارا نیچے والا زیادہ دکھ رہا ہے اور اوپر والا کم دکھ رہا ہے یہ 20% ہے 50% میں دونوں equal دیکھیں گے تو دوستو checks بنانے کا یہ بہت آسان سا طریقہ ہے اس طرح سے بھی آپ checks بنا سکتے ہیں اور جب اگر ہم ان دو چیزوں کو لے کے کسی اور background کے ساتھ کام کرتے ہیں بلفاز ہم نے یہ checks بنائے تھے اور اب ہم نے یہ checks بنائے ہیں تو ان دو layers کو جب میں یہی implement کروں گا یہی action perform کروں گا اس کو میں نے 50% کر دیا تو آپ دیکھیں گے یہ دونوں layers مل کے ایک نیا background generate کر دیتی ہے یہ نیا design generate کر دیتی ہے تو دوستو دیکھ رہے ہیں یہ کتنا آسان کام ہے صرف آپ کے ایک command سے آپ کتنے مجھے سے کوئی بھی design دو designs کو mix کر کے ایک نیا design generate کر سکتے ہیں بلفاز آپ یہ ہے اور یہ ہے تو ہم اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم 50% اچھا اس کی 50% کی shortcut کیا ہے آپ direct layer پر click کریں اور اپنے keyboard کی numbering کے option میں آپ 5 دبائیں گے تو وہ automatically 50 ہو جائے گا تو دوستو یہ designing میں آگے ہمارے بہت کام ہے گی یہ چیز تو یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں یہ جب ہم proper final designing کریں گے اپنی تو اس کے اندر یہ چیزیں بڑی کام آئیں گی وہاں پہ اچھا تو دوستو properties کے properties کے اندر اور بھی بہت ساری تو دوستو layers کی property ہمارے پر اور بھی بہت ساری properties ہیں تو اس کو بھی آج ہم discuss کر لیتے ہیں وہ بہت آسان ہیں تو اس کے لیے ہم ایک کام کرتے ہیں پہلے اپنے دو images لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو وہ کام کریں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا images کے اوپر کھیلیں گے تاکہ وہ چیز آپ کو زیادہ کے لیے نظر بلفز میرے پاس ایک یہ image ایک یہ image میں ان images کو بڑھا کر دیتا ہوں وہی control t کر کے میں باری باری اس کو بہنے پہلے بڑھا کر دیا اب میں اس کو سپس پوری layer کو cover کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکیں اور ایک یہ image ہے میں نے اس کو بڑھا کر دیا ابھی کیونکہ proportion خراب ہو رہا ہے تو آپ proportion پرنا جائیے گا یہ صرف آپ کو fast way fast طریقے سے میں آپ کو صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ layers کی properties کے اندر کتنے اچھے اچھے options ہوتے ہیں ان سے آپ بہت سارے background بنا سکتے ہیں بہت سارے digital background بنا سکتے ہیں جو آپ اپنی ڈیجیٹل textile کے اندر use کر سکتے ہیں تو ڈیجیٹل background کس طرح سے بنتے ہیں یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں اب اس کے اندر آپ layers کے اندر یہ دیکھیں گے یہاں پہ یہ جو option دکھ رہا ہے normal لکھا ہے اس normal کے اندر یہ ہمارے پر different options ہیں تو ان option کو خالی آپ نے کیا کرنا select کر دینا ہے تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ دو جو layers ہیں آپس میں وہ کس طرح سے react کرتی ہیں اور کوئی ایک نئی چیز generate کر لیتی ہیں اس پر ہم تین layers کا بھی کام کر سکتے ہیں چار layers کا بھی کام کر سکتے ہیں بالفضل یہ ہمارے پاس ایک دو تین چار layers ہیں ہم ان چار layers کے ساتھ پہلے پہلے ہم دو layers کے ساتھ کام کریں گے پھر ہم تین layers کے ساتھ کام کریں گے پھر آپ آپ کو دکھاتے ہیں اب بالفضل میں نے صرف اس کو select کیا dissolve کیا dissolve سے آپ کو وہ چیز کے لیے نہیں اور ہی کوئی بھی ایسی چیزیں جو different نہیں دکھ رہا یہ dissolve میں آپ کو ایک بار میں سکھا ہوں گا کہ dissolve کا option کس طرح سے کام کرتا ہے تو dissolve کا option اگر میں اس کو transparent 50 کر کے کام کروں گا تو یہ dissolve یہاں سے میں نے یہ کہا رہا تو جب میں یہ layers کی opacity کام کروں گا تو پھر آپ کو یہ dissolve کام دکھے گا درمائی اس طرح سے dissolve نہیں دکھے گا دیکھ رہے ہیں دوستو یہ dissolve کا option اس طرح سے وہ آپ کے images کو break کر دیتا ہے توڑ دیتا ہے تو آپ جتنا زیادہ یہ light ہوگا اتنا زیادہ وہ ہوگا پھر اسی طرح سے یہ دیکھیں جتنا میں opacity اس کی کام زیادہ کروں گا اس طرح سے وہ break ہوتا رہے گا وہ توٹتا رہے گا تو ابھی ہم اس کو 100% ہی کر دیتے ہیں dissolve کا کام یہی ہے کہ جب آپ کی layer shades کے اندر ہو یا opacity اس کی light ہو تو یہ dissolve اس وقت کام کرتا ہے پھر next ہم آجاتے ہیں darken اب دیکھیں darken کے اندر نیچے والا background اور اوپر والا background دونوں اپس میں کیسے merge ہو گئے اگر اسی کو لے کے میں پھر نیچے دوسرے دو background کے ساتھ کام کرتا ہوں اس کے اندر آ کے میں darken کو کام کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کس طرح سے implement کر رہا ہے ایک نیا idea آپ کے پاس آگیا ہے designing کا کہ بہت simple way ہے آپ digital background یا digital اپنے دو images کو جو آپ نے بنائے ہیں یا آپ net سے اٹھاتے ہیں ان کو کس طرح سے merge کر کے اس طرح سے different digital background آپ بنا سکتے ہیں تو دوستو اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں multiply multiply کا ایک الگ effect ہے ٹھیک ہے تو آپ جتنی بھی چیزیں apply کرتے رہیں گے وہ اس حساب سے آپ کو بالکل different different وہی design different background کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ آپ کا ہر option کے اندر ایک نیا design show ہو رہا ہے آپ کو ایک نیا digital background ایک textile کے حساب سے بھی آپ بنا سکتے ہیں اپنے background کے حساب سے بھی آپ بنا سکتے ہیں آپ graphic کے حساب سے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ تو بہت آسان option ہے بہت آسان سے آپ دو images تین images کو لے کے کام کر سکتے ہیں تو دوستو اگر یہ چیز ہم manually بنائیں گے تو ہمیں گھنٹوں لگ جائیں گے تو یہ چیزیں بہت آسان ہیں اس photoshop کے اندر کہ آپ لیئر کی properties کے ذریعے ان کو بہت easily نئے دو background کو ملا کر نئے background generate کر سکتے ہیں اور ان کو اپنا digital textile کے اندر اس کو use کر سکتے ہیں اسی طرح سے اب ہم اس کے اندر تیسرے element کو بھی ہم کیونکہ اس pattern جو ہم لوگوں نے بنایا تھے ہیں ہم انہیں کو ہی use کریں گے بالفر میں نے کیا اور یہ اٹ کیا نیچے والے کو میں نے کیا کیا دیا hue کر دیا اوپر والے کو میں کوئی اور option دے دیتا ہوں پھر دیکھیں mix ہو کے ایک اور دیکھیں تینوں چیزیں mix ہو کے ایک نئی چیز بن گئے تو دوستو یہ بہت آسان سی چیزیں آپ کو بہت آسان سے سمجھ آگئی ہوگی layers کی properties ہیں تو میں نے آپ کو یہ ایک topic آج کا کرا دیا بہت simple سا ہے آپ بہت سارے background کو لے کے اس طرح سے نئے background بنا سکتے ہیں بہت سارے design کو merge کر کے نئے design آپ اپنے بنا سکتے ہیں اور پھر ان کو آپ save کر لیں تو ایک ہی design سے آپ multiple minutes secondوں میں کتنے designs کے ideas نکال سکتے ہیں بالفر اس کو میں اب اوپر لے لیتا ہوں اس کو میں واپس normal کر دیتا ہوں اور اس کو میں پھر implement کرتا ہوں تو یہ ایک نئے effect دیں گے تو جس طرح سے layer up and down ہوگی ہر object کے ایک اپنی action ہے ایک اپنی properties ہے تو اس properties کے لحاظ سے وہ اپنے action کو automatically generate کرتا ہے جس سے آپ بہت خوبصورت background بنا سکتے ہیں اسی طرح سے میں better flights کو لے کے ہی دونوں کو میں نے کام کیا اب میں ان کو implement کرتا ہوں تو دیکھیں ہر effect کے اندر color combination change ہو رہے ہوں گے ہر effect کے اندر color change ہو رہے ہوں گے اس کا behavior change ہو رہا ہے تو دوستو یہ بہت آسان بہت آسان کام ہے آپ کوئی بھی دو design لے کے ان کو کام کر سکتے ہیں اچھا دوستو تو ازان کا time ہوا ہوا ہے میں آپ سے پھر بعد میں بات کرتا ہوں انشاءاللہ پھر next چیز کے لئے نئے topic کے ساتھ بات کریں گے اللہ حافظ